اس وقت ہم لوگ کراچی اسپور میں موجود ہیں جہاں پر 15 بلڈ ایشیا ہو رہی ہے 2019 اور اس وقت ہمارے پاس فیبریک آن کے جاویسہ موجود ہیں ہم اسے جاویسہ آپ سے جانتے ہیں اب یہ کون سی مین پروڈٹ لے کر آئے ہیں اور کیا اس کے بینیفٹس ہیں جاویسہ پہ آپ بلڈ ایشیا میں آئے ہیں کہ آپ ریگولر بلڈ ایشیا میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ اپنی کون سی مین پروڈٹ لے کر آئے ہیں ہم بیسکلی پچھلے آٹھ سال سے ہر دوسرے سال بلڈ ایشیا میں اور دوسری ایگزیبیشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور بیسکلی ہماری کمپنی جو ہے وہ ایک انجینیرنگ پروڈکٹ بنانے والی ہے اس میں ہم مختلف پروڈکٹ ہیں ان میں جو پبلک کے انٹریسٹ کے لیے ہے وہ ہاؤزنگ ہے اور ایلیویٹرز ہیں وہ ہم یہاں ڈسپلی کرتے ہیں اور اس میں ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو سے کہتے ہیں لائٹ گیج سٹیل فریم ہاؤسز جو پوری دنیا میں بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے در ہم نے مختلف گھروں کے ڈیزائنز اور مختلف قسم کی اپلیکیشنز کے لیے ہاؤسپٹلز کے لیے ڈیزاسٹر ایڈیاز کے لیے ریلیف کیمپس کے لیے سکولز کے لیے یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کی ہے یہ ایک مکان جو ہے ایک سو بیز گس کا وہ تقریباً دو مہینے میں کمپلیٹلی فنشد ہم تیار کر کے دیتے تھے بہت ایکنامیکل ریٹس کے اوپر اسی طریقے سے بزرگوں کے لیے اور انویلڈ لوگوں کے لیے جو گھروں میں دوسری منزل اور تیسری منزل پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی سلوشن تھا نہیں ابھی تک جو چیپسٹ لفٹ آویلیبل ہے وہ تقریباً پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کی ہوتی ہے تو ہم نے ایک لفٹ انٹروڈیوز کی ہے جس کا بھی موڈل آپ کو دکھائیں گے وہ تقریباً پانچ لاکھ روپے میں آپ کو گراؤن پلس ون کی لفٹ مل جاتی ہے تو لوگوں کے گھروں میں اب وہ کافی پپلر ہو گئی ہے ہزار سے اوپر ہم اب لفٹیں کراچی میں لگا چکے ہیں اور ایکسپو میں اب ہم نے نیا ورجن انٹروڈیوز کی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بہت سارے پروڈکٹ لائیں گے عوام کی کنویننس کے حساب سے جیوے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نئی ٹیکنولوجی لے کر آئے جو یہ جو آپ نئی ٹیکنولوجی لے کر آئے تو کیا آپ کے کامپیٹیٹرز بھی وہ ٹیکنولوجی لے کر آئے ہیں یا صرف آپ کے پاس ہے اور کہاں کہاں پر یہ ایڈوانٹیجز آپ نے دی ہیں یہ جو لائٹ گیج سٹیل بیلڈنگ ہے یہ بیسیکلی پوری دنیا میں آگ کی طرح سے پھیل رہی ہے کیونکہ یہ ایک مکان جو ہے وہ اتنی تیزی سے بنتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ اس کے بنانے میں نہ سمنٹ استعمال ہوتی ہے نہ سینڈ استعمال ہوتی ہے نہ پانی استعمال ہوتا ہے جو کہ اب بڑے بڑے شہروں میں ناپید ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کئی کنسکشن کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص میعار کا پانی چاہیے جو آلموسٹ پینے کے لائک ہو تو وہ ملتا نہیں ہے اور وہ ملتا بھی ہے تو بہت مہنگا ہے اور تقریباً اسی پرسنٹ پاکستان کے ایرے میں وہ ناپید ہے تو آپ کو یہ جو کنسکشن ہے یہ ڈرائے کنسکشن ہے آپ ایک ٹرک کے اوپر ایک ایک سو بیس گس کا یا دو سو چاریز گھر کا سمان لے جائیں وہیں بیٹھ کے ایریکشن کر دیں نہ اس کے اندر کوئی ایساچ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے نہ پانی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دنیا میں بہت پاپولر ہو رہا ہے امریکہ میں لوگ پچھلے ڈیڑھ سو سال سے یہ نہیں گھروں میں رہتے ہیں اب ایفریکہ میں بھی آ گیا ہے ایران کر رہا ہے ترکی کر رہا ہے بنگلہ دیش کر رہا ہے اس وقت سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ لائٹ گیج بیلڈنگز کا بنگلہ دیش میں ہے کیونکہ وہ سارے سال بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر کنسکشن ممکن نہیں ہوتی تو وہ لائٹ گیج پر چلے گئے تو آپ کے کون مین کسٹمرز ہیں اور کون آپ نے کن کن کسٹمرز پر کام کیا ہے جیسے ہمارے پاس ہاں پر سکولز ہوتے ہیں ان کے پاس دو مہینے کی چھٹی ہوتی ہے جون جولائے کے اندر اور ان کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے ان کی چھتے خالی ہوتی ہیں تو ان دو مہینے کے اندر ان کو کسی کو آٹ کلاس روم چاہیے ہیں کسی کو بارہ کلاس روم چاہیے تو سکولز کے اندر یہ بہت پپلور ہو چکا ہے یہاں پر جو ہے فاؤنڈیشن پبلک سکول جو ہے اس کے پاس ہم میرا خالے آٹ واناوہ کمپس بنا چکے ہیں اسی طریقے سے اور بہت سارے سکولز ہیں جو اس ٹکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ ابھی ایک کیمپس بنوایا ہے کراچی پبلک سکول جو ہے بہت بڑی چین ہے کراچی کے اندر سکولز کی ان کی اب جتنے فیوچر میں سکول بنیں گے وہ لائٹ گیج میں بنیں گے بہت بہت شکریہ جاویز صاحب ویورس آپ نے دیکھا یہ فیبریکون کے جاویز صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے ان کی پوڈٹس کے بارے میں ڈیٹیل جانی اور اس طرح کی انفرمیشن کے لیے انجن پوسٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے زہدری تینکیو ویرمچ موسیقی